اینٹی ڈیمپنگ ڈیوٹی کی جانچ کے لیے آویدن کیا تھا اور وہ جانچ کے لیے آویدن ان کا منجور ہو چکا ہے اوفیشل نوٹیفیکشن آتا ہوا دکھ رہا ہے سرکار کی طرف سے چین سے ایف ایچ ایف سی یہ ایک پروڈکٹ ہے جس پر اینٹی ڈیمپنگ ڈیوٹی کی سفارش کی گئی ہے اور اس کے اینٹی ڈیمپنگ ڈیوٹی لگانے کی مانگ جو ہوئی تھی وہ ایس آر ایف کی طرف سے ہوتی بھی دکھئے اینٹی ڈیمپنگ ڈیوٹی لگانے کی جو ہے شفارش کر دی گئی ہے چین سے جو ایمپورٹ آتا ہے ایس آر ایف کے دوارہ یہ آویدن کیا گیا تھا اور ایس آر ایف نے اپنے آویدن میں یہ کہا تھا کہ گھریلو انڈسٹری کو کافی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایس آر ایف جو ہے اس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے اور جانچ میں یہ بھی پایا گیا جو پوری ایک سال کی جانچ تھی ایک اپریل دو جار بیس سے لے کے 31 مارک 2021 کی اس جانچ میں یہ بھی پایا گیا کہ گھریلو انڈسٹری کے کیپیسٹی بڑی ہے پروڈکشن بڑا ہے لیکن اس کے بابجود بھی جو ہے وہ ڈمپنگ لگاتار جاری رہی اور زیادہ وولیوم میں ڈمپنگ جاری رہی تو اسی پر لے کر جو آویدن کیا گیا تھا ایس آر ایف کے دوارہ اور پوری اس کی جانچ کی گئی اور جانچ میں یہ پایا گیا کہ گھریلو انڈسٹری کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور اسی نقصان کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگانے کی سفارش کی گئی ہے اور یہ جو مارجن کا نقصان ہے اس طرح کی جو ہے انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگائی جائے گی اور ایس آر ایف اس میں سب سے بڑا گھریلو پروڈیسر ہے اور ایس آر ایف جو یہ جانچ کا پورا ایک سال کا دورہ تھا اس دوران ایس آر ایف کے دورہ کسی بھی طرح کا ایمپورٹ نہیں کیا گیا اور جو گھریلو پروڈکشن ہے اس میں موٹا موٹا جو بڑا حصہ ہے اس کا جو اتپادن ہے وہ ایس آر ایف کے دورہ ہی کیا گیا تو یہ آپ کے لئے ایس آر ایف پر بڑا ایکشن ہوتا ہوا دکھا ہے یہاں پر بڑی اچھی خبر آتی ہو جیخ رہے ہیں واغلے صاحب ہمارے ساتھ ہے ان اور ایس آر ایف کو بڑی کلوزلی ٹریک کرتے بھی ہے واغلے صاحب دس ہزار کا سوچتے تھے دس ہزار چھوڑیے گیارہ آجار بھی نکل گیا اور کہیں روپنے تھکنے کا نام نیر اچھی خبریں بھی بتائیں چارٹس پر اپنی رائے ساتھ امیل جی پہلا ٹارگیٹ گیارہ آجار تین سو اسی تو اس کو راؤنڈ آف کر کے گیارہ آجار چارٹسو کر دیجئے اور اگر گیارہ آجار چارٹسو نکالے گا جو اگر نہیں تو نکالے گا ہی کب نکالے گا یہ ہی ٹاؤٹ ہے تو یہ پھر سیدھے بارہ آجار تک ون میں جانا چاہیے تو میرا لاؤنڈ ٹارگیٹ پوزیشنال ٹارگیٹ بارہ آجار ہی پکڑ کے چلیے اس کا سٹاوپ لوس آپ کو دس آجار چھے سو کا لے کے رکھنا چاہیے ہر کریکٹیو موں پہ اس کو بائے کرنا چاہیے تو یہ ہے آپ کے لئے اس آریف پر آئے اور اس آریف پر سب سے زیادہ کوری جگر کسی کا ہوا ہے تو سیمی جی کا ہوا ہے سیمی جی ہمارے ساتھ تیار ہے سیمی جی اپنی کچھ بیتن پکس بھی دیں گے لیکن سیمی جی ہیں تو ایک بار جارہاں ان سے بھی پوچھا جائے سیمی جی جارہاں ایک بار اس آریف تی چارٹس دیکھیں دیجئے اپنی رائے کیا یہاں اس لیول سے بھی بڑھ سکتا ہے میری گوڑ مارننگ انیل جی ہاں اس آریف اس لیول سے بھی بڑھ سکتا ہے میریمم ٹارگیٹ جو میرے نظر میں آ رہا ہے یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے گیارہ پان سو جب توڑ کر آگے نکلے گا تو گیارہ آج سو سے بارہ ہزار کا لیول بھی میں بلکل باغلے جی سے سہمت ہوں یہ بہت جلدی بارہ ہزار کے اوڑی جا سکتا ہے تو یہاں سے بھی اور بڑیا مجبوطی تیجی کی تیاری ہے